بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ والا آلیکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ والا آلیکہ و اصحابکہ یا سیدی یا رحمت اللہ العالمین آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے کہ مطالعہ کرنے کا درست اور زیادہ مفید جو طریقہ ہے وہ کونسا ہے تو یاد رکھیں مطالعہ کرتے وقت اگر چند امور کا لحاظ رکھا جائے تو جس چیز کا مطالعہ کیا جا رہا ہے وہ زیادہ اچھے سے ذہن نشین رہے گی اور اس کی برکات بھی حاصل ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ ان امور میں سے پہلا عمر یہ ہے کہ اللہ پاک کی رضا اور حصول سواب کی نیت سے مطالعہ کیا جائے اور کوئی بھی مقصد نہیں ہونا چاہیے صرف اللہ کی رضا اور حصول سواب کی نیت بس اور دوسری چیز یہ ہے کہ مطالعہ شروع کرنے سے قبل آپ حمد و صلات پڑھنے کی عادت بنا لیں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے کام سے قبل اللہ تعالیٰ کی حمد اور مجھ پر درود نہ پڑھا جائے آپ نے فرمایا کہ اس میں برکت نہیں ہوتی اس لیے آپ یہ اپنی عادت بنا لیں کہ جب ابھی مطالعہ شروع کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ اللہ تعالیٰ کی حمد اور حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لیں تیسری چیز ہے مطالعہ شروع کرتے وقت کعبات اللہ شریف کی سمت مو رکھئے یعنی قبلہ شریف کی طرف مو کر کے مطالعہ کیجئے کیونکہ بیٹھتے وقت کعبہ شریف کی سمت مو رکھنا یہ سنت بھی ہے ان چاند امور میں سے چوتھی چیز یہ ہے کہ مطالعہ صبحوں کے وقت کرنا بہت ہی مفید ہوتا ہے کیونکہ عموماً اس وقت نین کا غربہ نہیں ہوتا اور ذہن انسان کا زیادہ کام کرتا ہے تو اس لیے آپ یہ کوشش کیجئے کہ مطالعہ صبحوں کے وقت کریں اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا پانچمی چیز یہ ہے کہ اس جگہ جہاں شور وغیرہ ہو وہاں مطالعہ نہ کیجئے یعنی جہاں آپ سکون محسوس کرتے ہیں شور شرابہ نہیں اس جگہ پہ آپ بیٹھ کر مطالعہ کریں آپ کو مطالعہ کرنے سے انشاءاللہ مطالعہ فائدہ ہوگا چھتی چیز یہ ہے کہ اگر آپ جلد بازی میں ہیں یا کسی پریشانی کی حالت میں ہیں تو ایسی حالت میں مطالعہ نہ کریں کیونکہ اگر آپ ایسی حالت میں مطالعہ کریں گے اس وقت آپ مسلسل مطالعہ کیے جا رہے ہیں مگر ایسے وقت میں آپ کا ذہن کام نہیں کرے گا مطالعہ تو آپ کا جاری ہے لیکن آپ کا ذہن اس وقت کام نہیں کر رہا اس لیے پریشانی کی حالت میں یا جلد بازی کی حالت میں جانا مطالعہ کرنے سے گریز کیجئے ساتھویں چیز یہ ہے کہ مطالعہ کرتے وقت ذہن اپنا حاضر اور طبیعت انسان کی ترو تازہ ہونی چاہیے آٹھویں چیز یہ ہے کہ مطالعہ کرتے وقت آپ کے پاس ایک قلم یعنی پینسل وغیرہ ہونی چاہیے تاکہ جہاں آپ کو کوئی بات کوئی جملہ یا کوئی مسئلہ جس کی آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہو ذاتی کتاب ہونے کی صورت میں اسے آپ انڈرلائن کر سکیں نامی چیز یہ ہے کہ آپ مطالعہ کرتے وقت صرف آنکھوں سے نہیں زبان سے بھی وہ سبق پڑھیں اس طرح آپ کے لیے یاد رکھنا زیادہ آسان ہو جائے گا اور دسویں چیز جس کا مطالعہ کے دوران لہذا رکھنا انتہائی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ایک بار کے مطالعہ سے سارا مضمون یاد رہ جانا یہ کیونکہ انتہائی مشکل ہے بالخصوص فی زمانہ کیونکہ حافظے بھی کمزور ہیں لہذا بار بار اپنے سبق کا مطالعہ کیجئے وہ مقولہ ہے کہ سبق ایک حرف اور تقرار یعنی دہرائی ایک ہزار بار ہونی چاہیے تو جب آپ اپنے سبق کی دہرائی بار بار کریں گے وہ بار بار آپ کی نظر سے گزرے گا آپ اس کو دین میں بٹھائیں گے تو اس طرح وہ سبق آپ کو جلد از جلد اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ یاد رہ جائے گا انشاءاللہ ہمیشہ سے مراجی یعنی کافی عرصے تک آپ کو وہ سبق یاد رہے گا انشاءاللہ اگر ان ہدایات اور اصول پر عمل پیدا ہو کر آپ مطالع کریں گے تو انشاءاللہ پڑی ہوئی چیز اس کو یاد رکھنا اور اسے نفع اٹھانا آپ کے لیے انشاءاللہ آسان ہو جائے گا اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی جن کریم العمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم